سر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اس کے ساتھ ان کمپلائنس ہیں آپ کیونکہ بجلی کی قیمتوں کے اوپر ڈی ویلویشن کے اوپر ان جیسے ایشوز کے اوپر آپ نے پراغرس تو کی ہے ریسنٹ پاسٹ کے اندر تو کب آپ کی ٹاکس ریزیوم ہوں گی اور کب آپ کو اگلی ٹرانش ملنے کے امکانات ہے دیکھیں انتیس ستمبر سے ہم نے پھر سے باتیں گفتگو ان سے شروع کرنی ہے اور میڈل آف آکٹوبر میں فائنل میری میٹنگ ہوگی واشنگٹن میں ان کے ساتھ تو اس وقت دیکھیں یہ دو ایریاز ہیں جو ان کے کنسرن کے ہیں ایک تھا ریولیو کا اور دوسرا تھا ان کا یہ پاور کا ریولیو پہ تو آپ کو ماشاءاللہ we are doing quite well لیکن ان کا اس میں جو وہ ہے اپنا کنسرن یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ income taxes بڑھا دیں آپ exemptions اڑھا دیں وہ آپ نے نہیں کیا اسی طریقے سے جس طرح ہم نے ان کو کہا یار وہ آپ کا طریقہ ہے جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کا طریقہ ہے جو آپ یوگینڈا میں بھی استعمال کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی کرتے ہیں اور ارجنٹینہ میں بھی کرتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ریالیٹی جو چیک ہے ہمارا اس وقت اور وہ یہ ہے کہ ہماری جتنے لوگ ہیں جو مطلب نوکری پیشہ ہیں یا جن کی سیلریز ہیں ان کے already taxes زیادہ ہیں اور اس کے پر اور tax لگا دیں گے آپ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو broadening سے اور آپ کو یہ جو retail میں technology use کر کے یہ tax جب بڑھا دیں گے تو آپ کو اس میں کیا مشکل ہے تو میرا خیال میں tax revenue کے اوپر تو ہمارے پاس arguments ہیں power کے اوپر جو ہے ہمارا ذرا تھوڑا سا کام تھوڑا جو ہے ہمیں کام کرنا پڑے گا کہ ہم اس کے پر کوئی ایسے جو ہے ایک قسم سے initiative ابھی کر لیں اگلے دو ہفتے میں چار ہفتے میں جو پھر ہم ان کو بتا سکیں گے دیکھیں پورا problem تو ہم solve نہیں کر سکے لیکن ہم کم از کم اس طرف گامزن ہے